اور میں نے اس کو آج پہ ڈال دیا دوسری جگہ ساجہ کیا لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنگے کی چپیٹ میں اگر پونجی پتی اور کارپوریٹ آ رہے ہوتے جو لوگ آج آگ لگا رہے ہیں وہ آگ بجھانے کے کام میں لگے ہوتے اور یہ سچ ہے آپ ایک بات سوچئے کہ اس سمیں سماج میں کیا ہو رہا ہے کچھ تصویریں پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے یہ تصویر آپ دیکھیں اس میں دور دور تک تواہی تواہی دیکھ رہی ہے صرف تواہی کا منجر ہے دکانیں جل رہی ہیں تھوہاں اڑ رہا ہے پولیس کے ایک کا دکہ لوگ ہیں سلکیں سنسان پڑی ہیں اور یہ جو کچھ آس پاس دور دور تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو جو تواہی کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے اس پوری تواہی میں صرف سسکیاں ہیں تو کس کی ہیں سسکیاں ہیں گریب کی سسکیاں ایک بھی امیر بڑا آدمی یہاں کا دھننا سیٹ یہاں کا بڑا ڈان بڑا نیتا یہاں منیپور کی طرح نہیں ہو رہا ہے کہ کیندری منتری اور بدھائی کا گھر جلا دیا ہو کوئی بھی چپیٹ میں نہیں آ رہا اس سامپردائک ہنسا کی چپیٹ میں وہ گریب لوگ آ رہے ہیں وہ ولنریول کلاس آ رہی ہے جو ریٹیلیٹ نہیں کر سکتی جو آپ سے لڑ نہیں سکتی جو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی دنگائی دنگائیوں سے کم لڑتا ہے تب ہی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دنگائیوں کے بیچ میں آمنے سامنے کی لڑائی ہو گئی سب جو بے قصور لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈھونٹے رہتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پانچ سو کی دنگائیوں کی بھی ادھر کڑیے پانچ سو کی ادھر کڑیے پولیس کے سامنے تو چلے جائیں پتھر چلانے لیکن دنگائی دنگائیوں کے سامنے نہیں جاتا ہے چھپ کر کرتے ہیں بہرحال کچھ تصویریں ایک نیشنل چینل نے دکھائیں ان تصویروں میں وہ ڈرون سے پہاڑیوں کے اندر آدمیوں کی تلاش کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے دیکھو یہاں چھپے ہوئے ہیں ٹال لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ گاؤں کے مجبور لوگ وہ لوگ جو گاؤں میں مزدوری کرتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس سادھن نہیں ہے کہ وہ نو سے گاڑی میں بیٹھ کے چھوڑ کے بھاگ جائیں وہ لوگ پہاڑیوں پہ جا کر چار پائی لے جا کر کچھ لے جا کر سو رہے ہیں اور سونے کے پیچھے وہ بجے بتا رہے ہیں وہ سمجھے پولیس بھی گریب مارشی کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ پولیس ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جائے گی اور ان کے اوپر مقدمہ کر دے گی بچے ہمارے اس میں شامل نہیں ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہماری زندگی خود تواہ کر دیئے ان لوگوں نے جو بڑی بڑی ایسیو بیز میں بیٹھ کر دنگے کا شوق پورا کیا اور ان کی زندگیاں برباد کر کے چلے گئے جیل بھی جائیں گے مقدمے بھی لکھے جائیں گے تو انہی کے خلاف لکھے جائیں گے اور اگر کسی بڑے اور شکتی سمپن آدمی کے خلاف کوئی مقدمہ درج بھی ہو جائے گا تو وہ جمانت تو کروا لے گا ان کی جمانت کرانے کوئی بھی سامپدائک نیتا نہیں آئے گا نہ ایک پکشکا نہ دوسرے پکشکا تصویریں دیکھتے جائیں یہ بستی دکھ رہی ہے جل رہی ہے بستی جلے جا رہی ہے گاڑی چلتی جا رہی ہے تصویروں کو کیمرے میں قید کرتی جا رہی ہے اور اس میں ایک گھر دو گھر تین گھر چوتھا گھر پانچ با گھر کل تک اسی گھر سے کچھ لوگ کام کرنے مزدوری پہ جاتے ہوں گے انہی گھروں سے کوئی چھوٹا بچہ پڑھائی کے لیے سکول جاتا ہوگا انہی گھروں اور انہی جگیوں کے سامنے کچھ ننگے دھنگ دھلنگ قریب چھوٹے اور سندر سے پیارے سے بچے کھیلتے رہتے ہوں گے جن کو بالکل نہیں پتا ہے کہ ہندو کیا ہوتا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے آج ان کے گھر جل گئے ہیں ان کے کھیلونے جل گئے ہیں ان کی ضرورت کی چیزیں جل گئی ہیں ان کے کپلے لتے جل گئے ہیں ان کے ماں باپ کی جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ جل گئی ہے لوگوں کو نہیں پتا دنگا کیا ہے ان کو نہیں پتا پریشانی کیا ہے یہ دکانے ہیں یہ فٹ پاک پہ نہیں لگا سکتے تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانے قرائے پہ لے کر کھانے پینے کا سامان بیچا کرتے تھے ان کی دکانوں کو دنگائیوں نے تباہ کر دیا ہے ان دکانوں میں دھرم مت دیکھئے ان دکانوں میں جات مت دیکھئے ان دکانوں میں قریب دیکھئے وہ قریب دیکھئے جس کے لیے آج کی روٹی آج کی کمائی سے چلتی ہے وہ گری دیکھئے جو ہفتے ور اگر دکان بند ہو جائے تو خرچوں کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ فیلانے کو مجبور ہو جاتا ہے دکاندار کوئی بہت عمیب نہیں ہوتے ہیں اور انہی ساری تصویروں میں پیچھے پیچھے نظر ڈالیے گا دور تک آپ کو کچھ اٹھا لکھائیں کچھ بڑی بڑی عمارتیں اور رئیس ہی دکھائی دے گی لیکن دنگے کی ایک چنگاری تک اس علاقے میں نہیں گئی ہے گئی ہے کس طرح گئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ تصویریں دیکھئے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے ان جنگیوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو گھوشت کر دیا گیا ہے کہ وہ روہنگیا تھے یعنی بنگلا دیش کے ناغرک تھے عوید گھسپیٹ یہ تھے اور وہ عوید گھسپیٹ یہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ شک ہے کہ وہ دنگے میں شامل تھے شرف شک کے ونا پر بگر مقدمہ سے دھوئے گریبوں کے گھر کو توڑا جا رہا ہے ان کی عمارتوں کے اوپر جو آئی بی جنگلی بیل چڑھی ہوئی ہے اس جنگلی بیل کو چڑھا ہوا دیکھ کر آپ آسانی سندازہ لگا سکتے ہیں کہ سالوں سے یہ لوگ یہاں رہتے تھے یہ انہی کا گھر تھا اگر یہ بانگلا دیشی تھے تو اس دیش میں رہتے تھے تو ابھی تک پولیس کیا کر رہی تھی اگر عوید ناغرک تھے تو ابھی تک پولیس کیا کر رہی تھی اب کیوں پولیس ایک نریٹیب بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ویدیشی ناغرک ایک خاص دھرم کے یہاں پر آئے دنگے میں شامل تھے تاکہ اس پورے کے پورے نریٹیب کو پوری دنیا میں پیچ جا جا سکے حقیقت بہت ہیں حقیقت آگ کی بھی ہیں حقیقت فائر و گیٹ کی بھی ہیں کس طرح سے دمکل کی گاریاں لگاتا رات بار جوز دی رہیں آگ جلانے میں بجھانے میں کئی دمکل کے لوگ مارے جاتے ہیں اور وہ سب لوگ اس ہنسہ کے بیچ میں صرف اس لیے کام کرنے کو مجبور ہیں کیونکہ کسی کی راجنیتی کو اس سے کھاد پانی ملتا ہے اس لیے ہنسہ ہو رہی ہے ہر طرف گریب 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 کی جھگیاں یہ بزدوروں کی بستی آپ دیکھ رہوں گے یہ ٹین کی ونیوی بستی ہے اور اس بستی کو دیکھ کر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ٹھیکے دار نے اس کو یہاں بنا دیا ہوگا اور مزدوروں کو یہاں نہ کر بسا دیا ہوگا لیکن مزدور یہاں سے جا چکے ہیں یہ گلی ٹنڈے کھلنے والی اور ٹائر کے پہیے چلانے والی جو بچوں کی پھوز تھی اس کا آنگن ہے سونا پڑا ہے یہ کپڑا تک نہیں سوکھ رہا ہے اور یہ سب لوگ اب لمبے سمجھ تک ویسے ہی دو دو پل کی روٹی کے لیے ترسیں گے جیسے کی لوگ ڈاؤن میں ترسے تھے ایک بھی مائی کا لال جو ہندو ہی ترک چھک ہے یا اسلام کا پیروکار ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ان کی روزی روٹی کا میں کچھ انتظام کر دوں آپ بڑے بھاری ہندو ہیں آپ ہندو کی بیٹی سے ہی دہیج لیتے ہیں اسی کو دہیج کے لیے پرطارد کرتے ہیں اور ہندو کی بیٹی کو ہی یہ دہیج کے لیے جھلا دیتے ہیں اگر آپ اتنے پکے والے ہندو ہیں چھوڑ دیجئے ہندووں کو ستانہ آپ ہندو ہیں گریب کا شوشن کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ مسلمان ہیں آپ بھی کسی کی بیٹی کو طلاق طلاق موں سے بول کر چھوڑ دیتے ہیں آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کیوں نہیں آپ کا ایمان اتنا مسلسل ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اگر آپ کا پڑوسی بھوکھا سو سکتا ہے اور آپ پیٹ بھر کھا کر سو سکتے ہیں تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں یہ مسئلہ ہندو مسلمان کا یہاں ہے ہی نہیں یہ پورا مسئلہ ہے کہ جو ونچت ہے اس کو کرش کر دو گریلی انزا میں آپ دیکھتے ہوں کہ جو مہلائیں برابر سے لڑتی ہیں ان کے اوپر پروشات نہیں اٹھاتے جو مہلائیں دو گھوسے مار دیتی ہیں جواب میں ان کے اوپر پروشات نہیں اٹھاتے ہاتھ ان پر اٹھتا ہے جو بیچاری سہتی ہیں پٹتا کون ہے کمزور مہلائیں اور اگر آپ کو گصہ آیا آپ اپنے ایموشن کو بسٹ آؤٹ کر پا رہے ہیں مہلہ پر بس نہیں جلا تو آپ بچے کو پیٹتے ہیں بچہ بھی ہاتھ پکڑ لیں تو آپ دیوار کو گھوسا مارتے ہیں تکھیے کو مارتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی ایموشنس باہر نکالنے ہیں اور ہمیشہ کمزور وقتی ہی آپ کے ایموشنس کے باہر نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے گریب سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا اگر جتنی آگیں یہ لگائی ہیں جتنی بستیاں جلائی ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی میں جڑا آگ لگا کر دکھا دیجئے گھوسکے ایک بستی میں امیروں کی ہونی چاہیے پھر آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے جو نیتا آج اس کو نریٹیب بنا رہے ہیں پتھر پھیک رہے تھے بچے یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب لوگ آپ کی ہاؤسنگ سوسائیٹی کو بچانے کے لیے کھڑ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے لیے انسان انسان میں فرق ہے اگر کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے ساتھ میں انیس بیس بھی ہوتا ہے کسی امیر آدمی کے ساتھ انیس بیس بھی ہوتا ہے تو آواز اٹھانے کے لیے سیکرل لوگ ہوتے ہیں گریب مزدور کے لیے آواز اٹھانے والی نیونین ہیں اس دیش میں بند کروا دی گئی ہیں اب مزدوروں کی نیونین نہیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ولنریول ہیں ٹام کرا کے لوگ پیسے نہیں دیتے تب بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں لڑتے ہیں تو حوالات میں بند کروا دی جاتے ہیں یہ روچ کی کہانیاں روچ کے قصے ہیں جو ہم ہر طرف دیکھتے ہیں اور اس دنگے کا شکار بھی مزدور ہی بن رہے ہیں تصویر انگینت ہیں اور اس تصویر کو آپ بھولا نہیں سکتے جو اس بوڑے کی تصویر ہے یہ آدمی رجائی گدے اس عمر میں ایک رجائی اور ایک گدہ اٹھا کر دیکھے گا کتنا بھاری ہوتا ہے ان رجائی گدوں کی دھنائی کر کے صفائی کر کے اس کی تکائی کر کے آپ کے لئے سونے لائک گدے بناتا تھا یہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں یا جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں جن کے گھر جلے ہیں یہ سب لوگ آپی کے لئے کام کرتے تھے یہ سب لوگ آپ کے کمچاری تھے یہ سب لوگ آپ کے گھر کو بہتر بناتے تھے آپ کے جیون کو بہتر بناتے تھے کوئی آپ کا ڈرائیور تھا کوئی آپ کا دھوبی تھا کوئی آپ کا رسوئیہ تھا کوئی آپ کا ہاؤسکیپنگ والا تھا ہاؤسکیپنگ سے آدھا ہے محلہ کی یہ بھدر محلہ ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتی ہیں ان کا درد سنی ہے اور ان کے درد میں گریب کا درد دیکھئے ان کی سوسائٹی میں کورا ویسا کا ویسا پڑا ہوا ہے کوئی اٹھانے کورا نہیں آرہا ہے کیوں کیونکہ کورا لے جانے والے ڈر کر پھاگے ہیں چھپ گئے ہیں میں کرن کپور اکیوڑی پارنچ کی پریزیڈنٹ ہوں اور ہم لوگ کل سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اور جو ہمارا ہاؤسکیپنگ سٹاف تھا انہیں ہم نے ایک دن تو تھوڑی سیکیوٹی دی لیکن وہ اتنا درہا ہوئے کہ وہ چلا گیا ہے اور بالکل بھی کام نہیں ہو رہا ہماری سوسائیٹی اٹھانی گندی ہو رہی ہے لوگ اتنا پریشان ہیں کہ بیسمنٹ میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے سب کے گھروں کے آرہے کورا کورا بھرا 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 ہے میڈز تو نہیں آرہی چلیں ہم بھرطان سفائی مینیز کر سکتے ہیں پٹ یہ تو نہیں ہم کر سکتے ہیں کورا ہم کھاں پر لکھتے جائے پتائیے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا اپنی فیسیلیٹی سے بھی ملے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں ہم بھی مجبور ہے کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کافی جگہ فون کی ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو یہ کامگار ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کم سے کام پرسائشن انہوں تو اتنی سرکشہ دے کہ وہ آ کے کام تو کرنے آئے ہیں ان کی بھی روزی روٹی ان کی بھی چھٹ چھٹے بچے ہیں میں نے ان کی بھی حالہ دیکھئے ہیں وہ بھی بچارے بریانہ دیکھیں انہیں سیکیورٹی دی جائے گی سرکار کا کام ہے اس دیش کے ناغرکوں کو سرکشہ کا بھاؤ دینا اور جب سے نوح میں دنگا ہوا ہے اس دیش کے ناغرک سرکار اور پولیس سے ہی ڈرڈر کر چھپ رہے ہیں اس دیش کی بیوستہ پر کتنا اچھا بھروسہ اس دیش کے گریب کو اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کو بلا بجے ہی ناب دیا جائے گا اس سسطم پر ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے اور کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر پولیس پکڑ کے لے جائے گی کوئی پکڑ کے لے جائے گا ہم کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ چائے پینے کے لیے پیسے دیتے تو چائے پی لیتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کا گارڈ میرے علاقے میں آٹھ ہزار روپے بھی دن پاتا ہے آٹھ ہزار میں وہ ایک کمرہ کرائے پر رہتا ہے جو تین چار ہزار روپے کا ہوتا ہے پریوار کو کھلاتا ہے پلاتا ہے بارہ گھنٹے شفٹ کرتا ہے اس آدمی کو اگر پولوس کے لوگ چائے بنا کر پلاتے ہیں تو پلاتے ہیں کچھ لوگ چائے پینے کے لیے پیسے دیرے ہیں تو پی لیتا ہے ورنہ پورے دن گھر سے جو دورو ٹیو باندھ کر لیا ہے وہ کھا کے ہی رہتا ہے نہ اس کو بریک ملتا ہے نہ اس کو لنچ بریک ملتا ہے نہ وہ انگڑائی لے سکتا ہے نہ وہ رات کو سو سکتا ہے اگر نیند آجائے نائٹ شپ میں گاڑ سو رہا ہے تو جو نکچڑے لوگ جن کو دو ویکلی آف چاہیے آٹھ گھنٹے سے زیادہ شفٹ نہیں کرنی ہے اور جن کو فائنڈے ویک چاہیے وہ لوگ اسی فوٹو کھیش کے اس قریب کی ڈال دیتے ہیں سو رہا ہے گاڑ سو رہا ہے اس چیز کو آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی دنگے ہو رہے ہیں اس میں بھائیہ کیوں نہیں مر رہا ہے کوئی ایسا آدمی جس آدمی نے دنگوں کو کھڑا کیا تھا کتنے نیتہ دنگے کی چپیٹ میں آئے کتنے اور یہ جتنے ڈال ٹائپ کے لوگ ہیں بڑی بڑی گن لے کے جو فوٹو کچھواتے ہیں ان میں سے کوئی بھی کبھی دنگے میں نہیں مرتا یہ سرکشت رہتے ہیں اگر یہ مرتے ہیں تو تب مرتے ہیں جب کسی نیتہ کی نظر میں یہ کھٹکنے لگتے ہیں تو حاقیقت سمجھے دنگے میں انسان مرتا ہے دنگے میں انسانیت مرتی ہے دنگے میں گریب مرتا ہے دنگے میں ونچت مرتا ہے اور ایسا ویقتی مرتا ہے جو ایک بار دنگے کا شکار ہو جاتا ہے تو سالوں سال نہیں سنبھل پاتا یہ لوگ یہاں سے جب بھاگ کے اپنے گاؤ گئے ہیں پتہ نہیں کب واپس یہ روزگار میں لوٹیں گے کورونا کال کے لوگ گئے ہوئے جس بولے کے رجائی گدے جلے ہیں اس کو اپنی دکان کو قائم کرنے اور اس کے لیے سامان بھرنے کے لیے کم سے کم دس پندرہ ہزار روپے تو چاہیے ہوں گے وہ رقم اس کے لیے لانا آسان نہیں ہوگا کہیں کسی کی دکان ٹوٹ گئی کہیں کسی کا کچھ ٹوٹ گیا اس سب چیزوں کو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو دنگے ہیں اس دنگے کا شکار سادھن سمپنے لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کی گاڑی اگر جل بھی گئی ہے کہ لے کے ایک تو وہاں پہ جس طرح سے گیا تھا وہ سب الگ مسئلہ ہے پھر میں اسی مولد جاؤں گا ہندو مسلمان میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں وہ سب انشورنس کمپنی سے کلیم لے لیں گے سب کی گاڑی جو جلی ہے ان کا پیسہ ان کو وصول ہو جائے گا بڑے شوروم جتنے جلے ہیں وہ بھی انشورنس سے لے لیں گے گریب آدمی کا بیمہ کون کرتا ہے صاحب گریب آدمی کے پرواہ کون کرتا ہے صاحب گریب آدمی مرنے اور چلنے کے لئے مرہا ہے اس دیش میں اور ایسے ہی مرتا رہے گا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اچھے دل کے بنیے جھگڑوں کو دور کریے محبت کے پیغام باٹیے نفرت کو بھولا دیجئے محبت